ہرپل جیو کو ڈراما سل داؤ بہت ہی اچھے رام بنچ کانسورڈ میں بہت ہی انٹرسٹنگ سین آنے والے ہیں آمرا بیگم تو بہت پریشان ہوتی ہے بہت دکھی ہوتی ہے اپنی بیٹی نیشہ کی تصویر دیکھ کر اور زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بچی میں اتنی بے خبر رہی تم اتنی تکلیف میں تھی اور تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا جب یہ بات سنتی ہے تو خود ہی سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بچی اگر مجھے خبر ہو جاتی تو میں تمہیں اس دکھ اور تکلیف میں نہ رہنے دیتی ارے آلی بیٹا تم نے بھی مجھ سے چھپایا اسی دکھ اور تکلیف کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے روتی ہے گرگر آتی ہے لیکن کیا ہو سکتا تھا وہ اپنی بیٹی کو کھو چکی تھی اور اسی دکھ کی وجہ سے وہ تقریبا بے ہوش ہو جاتی ہے اتنے میں بہت زیادہ پریشان ہو کر آوازیں سن کر جب سندل آتی ہے اور کہتی ہے کہ ارے آنٹی آپ کو کیا ہوا آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں کیوں اتنی پریشان ہیں اور ہاتھ میں جب نیشہ کی تصویر دیکھتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ شاید یہ اسی دکھ اور تکلیف کا اثر ہے کہ آنٹی اتنی پریشان اور اتنی رو رہی ہیں کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو جوانے میں کھو چکی تھی بہت ہی خوبصورت بہت اچھی بیٹی تھی ان کی اسی لیے وہ سندل بل سے بھی بہت زیادہ پیار کرتی تھی سنبل سوچتی ہے کہ کیا کیا جائے اب سمجھانے کی کوشش تو کرتی ہے لیکن آمنہ بیگم کہاں سمجھتی ہے بہت دکھے ہوتی کہتی ہے سنبل تم نہیں جانتی میری بیٹی نے بہت دکھ پرداش کی ہے بہت عذیتیں صحیح ہیں آرے میری پھول جیسی بچی پر بہت تشدد کیے گئے لیکن میں انہیں نہیں چھوڑوں گی جنہوں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا سب کچھ دیکھیں گے